بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم علی فروم باباس ٹریولز امید کرتا ہوں تمام لوگ خیر خرید سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو ہم کرنٹ پروسیسنگ ٹائم کے حوالے سے معلومات فرام کریں گے ڈیفرنٹ کنٹریز جن کے ویزاز اپلائے ہو رہے ہیں پاکستان سے ان کا پروسیسنگ ٹائم کتنا چل رہا ہے کونسی کتنی دیر میں آنسر کر رہی ہے ویزاز کے ریزلٹس تمام طرح معلومات آپ کو فراہم کریں گے آج اس ویڈیو میں یہ اکتوبر دو ہزار اکیس کی لیٹسٹ ویڈیو ہے اس سے پہلے بھی ڈیفرنٹ ویڈیوز میں ہم آپ کو پروسیسنگ ٹائم کے حوالے سے معلومات فراہم کرتے رہے ہیں کرنٹ پروسیسنگ ٹائم کے حوالے سے بھی اور آج اس ویڈیو میں ہم ڈیفرنٹ کنٹریس کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کریں گے کونسی کنٹری کتنا ٹائم لے رہی ہے ڈیسین دینے میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ون بے ون آپ کو تمام کنٹریس کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے فرموسٹ یوکے کے حوالے سے معلومات آپ کو فراہم کرتے ہیں بہت سارے ایسے کیسز تھے جن کا اپلائے ہوئے تھے جو رینڈ لسٹ میں پاکستان موجود تھا پاکستان کے رینڈ لسٹ سے نکلنے سے پہلے پہلے جتنے کیس اپلائے ہوئے تھے بہت سارے لوگوں کے ڈیسین بھی آئے تھے آج جن لوگوں کو ریفیوزل وغیرہ ملی تھی لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے کیسز ہولڈ میں ڈال دیئے گئے تھے اور ان کو کنسیڈر کیا جا رہا تھا اور جیسے ہی پاکستان رینڈ لسٹ سے نکلا ہے تو تمام لوگوں کے ڈیسین آنا شروع ہو گئے ہیں اور پوزیٹیوڈی ڈیسین آب آ رہے ہیں لیکن جو کرنٹ کیسز جو کہ اب سمیٹ ہو رہے ہیں جو پچھلے پندرہ سے بیس دن میں سمیٹ ہوئے ہیں یا ایک مہینے میں سمیٹ ہوئے ہیں ان کے کیسز کے جو ڈیسین ہیں وہ ابھی ڈیلے ہیں جو بیک لوگ ہے اس کو کلیئر کیا جا رہا ہے جو ویزاز اپلائے ہوئے تھے جون جولائی آگسٹ وغیرہ میں ان کو پہلے پریارٹی پہ جو ہے وہ کلیئر کیا جا رہا ہے جیسے ہی وہ کلیئر ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو اب کرنٹ کیسز اپلائے ہوئے ہیں سپٹیمبر میں ان کے بھی ڈیسین آنا شروع ہو گئے ہیں اور جو اب اکتوبر میں ہیں ان کے آنے میں تقریباً ڈیسین سے پچھے دن لگ سکتے ہیں UK کے حوالے سے یہ لیٹسٹ پروسیسنگ ٹائم تھا اب بات کر لیتے ہیں کینیڈا کے حوالے سے بہت سارے لوگ کینیڈا کا ابھی جو ہے وہ questions کرتے ہیں ہم نے دو سال پہلے ویزا اپلائے کیا تھا ڈیٹ سال پہلے ویزا اپلائے کیا تھا سال پہلے ویزا اپلائے کیا تھا لیکن اس کے answers جو ہیں وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملے ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے مطابق جن لوگوں کے ویزا ابھی اپلائے ہو رہے ہیں جو کہ ساتھ ستمبر کے بعد جن لوگوں کی applications سمیٹ ہوئے تھی ان کے decisions بھی آ چکے ہیں ان کے decisions آنے میں محض انیس بیس دن لگے اور ان کے بیس دن کے اندر اندر decisions بھی آگے لیکن وہ تمام لوگ جن کے cases اس سے پہلے کے سمیٹ ہوئے تھے ان کے cases کا results آنے میں ابھی بھی delay ہے بہت سارے لوگوں کو emails بھی گئی ہے کہ آپ اپنے دوبارہ سے documents upload کریں اور کافی لوگ ابھی تک wait میں ہیں کہ ان کو کوئی email receive ہو تو وہ اپنا فردر آگے جو بھی action انہوں نے کرنا ہے وہ کر سکیں لیکن ابھی تک جو پرانے cases ہیں وہ زیادہ تر delay کا شکار ہیں ان کو ابھی تک delay ہی کیا ہوئے ان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی decision نہیں آ رہا اور آنے میں کتنا time لگے یہ ابھی کسی کے ابھی بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کینیڈا کے حوالے سے current processing time اس کا بہت اچھا ہے اگر آپ ابھی visa apply کریں گے کینیڈا کا تو آپ کو اگلے 20 سے 25 دن میں اس کا answer مل جائے گا کینیڈا کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں Netherlands کے حوالے سے یہ بھی ایک بڑا اہم country ہے بہت سارے لوگوں نے اس کے visa apply کیے اچھی country ہے شنجن کی پاکستانیوں کو بہت زیادہ visa وغیرہ دیتی رہی ہے تو بہت سارے لوگ اس کا visa بھی apply کرتے رہی ہیں اس کا جو processing time تھا وہ تھوڑا سا delay اس کی طرف سے بھی ہونا شروع ہو جن لوگوں کو visa's ملنے تھے grant ہونے تھے ان کو 12 سے 15 دن کے اندر اندر visa's مل گئے 10 دن میں visa's مل گئے لیکن بہت سارے کیس جو ایسے لٹک گئے تھے جن کو جو ہے وہ delay ہو گیا تھا اور وہ آنے میں ان کا time لگ رہا تھا decision تو وہ تمام تر cases جو ہے وہ refuse ہوئے اور ابھی بھی جو ہے وہ trend یہی چل رہا ہے جن لوگوں کے cases کو زیادہ time ہو چکا ہے ان کی refusalز آ رہی ہیں اور جن لوگوں کو 10 12 دن کے اندر اندر فیصلہ مل رہا ہے تو ان لوگوں کے جو visa's ہیں وہ stamp ہو رہے ہیں visa's paste ہو رہے ہیں یہ ابھی current scenario آپ کو بتا رہے ہیں اور اب netherland نے دوبارہ سے working اپنی تیز کر دی ہے ایسے تمام لوگ جن کے cases اب submit ہو رہے ہیں اب ان لوگوں کا جو answer ہے وہ محض 15 سے 20 دن کے اندر اندر آجے گا اس سے زیادہ delay نہیں ہوگا چاہے ویزا ملنا ہے تو بھی answer 15 سے 20 دن میں آئے گا اور چاہے نہیں ملنا تو بھی answer maximum 20 دن کے اندر اندر رسیو ہو جائے گا تو یہ netherlands کے حوالے سے latest update تھی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ترکی کی ترکی بڑا hot favorite countries ہے پاکستانیز کے لیے اور اس کے ویزا کیونکہ کافی time کے لیے لوگوں نے apply نہیں کیے جب پاکستان ریلیس میں تھا quarantine جو ہے وہ وہاں پہ کرنا پڑتا تھا جانے کے لیے تو applications بہت کم submit ہوتی ہیں جیسے ہی وہ ختم ہوا سپٹیمبر میں یہ quarantine کا مسئلہ وہاں پہ حل ہو گیا تب سے لے کر اب تک daily basis کے اوبر وہاں پہ ہزاروں applications جا رہی ہیں اتنی زیادہ applications وہاں پہ submit ہونے کی وجہ سے delay کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت سارے even lahore consulate جو کہ اپنا cases کو 15 دن سے زیادہ یا 20 دن سے زیادہ delay نہیں کرتے تھی اب اس کا بھی جو ہے وہ delay بہت زیادہ ہو چکا ہے لوگوں کو تقریبا ایک ایک مہینہ ہو چکا ہے ان کا answer ابھی دک رسیب نہیں ہوا ہے delay ہونے کی وجہ صرف یہ ہی ہے کہ رش بہت زیادہ ہے daily basis پہ بہت سارے ویزاز اپلائے ہو رہے ہیں پہلے جو انیٹولیا میں cases submit ہوتے تھے ان کے submission کا جو time تھا وہ nine to five تھا لیکن اب انہوں نے اس کے لیے بھی نیا time جو ہے وہ مقرر کر دیا اب صرف تین میں سے پہلے پہلے آپ جا کے انٹر ہو سکتے ہیں اور اپنا ویزا اپلائے کرنے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں تین بجے کے بعد آپ وہاں پہ enter نہیں ہو سکتے تو یہ بھی ایک latest update ترکی کے حوالے سے ترکی کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ساؤت افریقہ کی ساؤت افریقہ کے بھی بہت زیادہ پاکستان میں ویزاز اپلائے ہو رہے ہیں ساؤت افریقہ کا جو time ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ضرور ہے لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جن کو 12 سے 15 دن کے اندر اندر ویزاز بھی issue ہوں ہیں پچھلے دنوں میں لیکن جو normal processing time چل رہا ہے وہ تقریباً 45 سے 60 دن کا چل رہا ہے اتنے دنوں میں لوگوں کو جو ہے وہ آنسر آ رہی ہیں ساؤت افریقہ کے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ساؤت افریقہ نمبیسی صرف alternate days پہ کام کر رہی ہے یعنی منڈے کو وہاں پہ working ہوتی ہے ٹیوز ڈے کو وہاں پہ off ہوتا ہے پھر ویڈنس ڈے کو working ہوتی ہے دھرز ڈے کو off ہوتا ہے اور اسی طرح فرائی ڈے کو وہاں پہ working ہوتی ہے اور سیٹرڈے سنڈے off ہوتا ہے تو alternate days پہ کام کیا جا رہا ہے ہفتے میں صرف تین دن امیسی جو ہے وہ work کر رہی ہے جس کی وجہ سے cases زیادہ delay کا شکار ہے زیادہ وہاں پہ دیر لگ رہی ہے لیکن 45 سے 60 دن اس کا آج کل کے ٹائم میں current processing ٹائم چل رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں سپین کے حوالے سے most favorite countries آج کل پاکستان کے جو ہے یہ تمام تھا رہی ہے اور سپین جو ہے one of the most favorite country ہے اس ٹائم پہ حالانکہ پاکستان کے ویزاز جو ہیں وہ سپین امیسی میں apply ہوتے تھے آج سے پہلے لیکن اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے تھے پینڈیمک سے پہلے یہ پاکستانیوں کی اتنی favorite country نہیں تھی لیکن اب اس ٹائم پہ پاکستانیس کے لیے کافی favorite country ہے اور بہت ساری success وغیرہ بھی لوگوں نے دیکھی ہے لوگوں کے ویزاز بھی اپروو ہوئے ہیں یہاں سے کئی refusal cases پہ ویزاز یہاں پہ ملے ہیں اور travel history کے بغیر فریش cases پہ بھی ویزاز ملے ہیں اسی وجہ سے جو سپین ہے وہ اس ٹائم پہ hot favorite country ہے اور اس کا یہ علم ہے کہ اس کی جو last time appointments open ہوئی ہیں نومیمبر کی لاہوری appointments محض 25 منٹ میں ختم کر دی گئی تھی آپ پورے پاکستان نے اس کو اٹھا لیا تھا appointment کو اسی طریقے سے اسلامباد کے appointment چالیس منٹ میں ختم ہوئی تھی اور یہ کبھی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا ہے یہ first time history میں ایسا ہوئے even last month میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا last month میں جب سپٹمبر میں appointment open ہوئی تھی October کی تو کم از کم لاہور appointment date سے 2 گھنٹے تک available نہیں تھی system میں اور اسلامباد کے تقریباً 3 گھنٹے تک رہی تھی اور اس ٹائم پہ یہ علم ہے کہ کراچی تک کی appointments کو جو ہے وہ book کر لیا گیا اتنا زیادہ favorite country جو ہے وہ سپین پاکستانیس کے لیے اس ٹائم پہ چل رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے processing time کس کا processing time بہت زیادہ ہو چکا ہے اس کے reason جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ ان کے اندر internal کو changing ہوئی ambassadors کے حوالے سے پرانے ambassador جو ہے وہ وہاں سے گئے اور نئے ambassador وہاں پر آئے اور کافی زیادہ معاملہ جو ہے وہ embassy کے تھوڑے سے slow چلتے رہے اسی وجہ سے بہت سارے cases میں delay ہوا پہلے بھی delay ہو رہا تھا مہینے مہینے بعد مہینے بعد لوگوں کو آنسر آ رہے تھے لیکن اب delay جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے اب اگر کسی کو ویزا issue بھی ہو رہا تو تقریبا 45-50 days بات بھی جا کے ہو رہا ہے اس سے پہلے 45-50 days کے بعد اگر کوئی آنسر آتا ہوتا تھا تو وہ negative میں آنسر ہوتا تھا لیکن اب جو normal ویزا بھی آ رہے ہیں وہ تقریبا 45 سے 50 days کے بعد آ رہے ہیں بہت جو کم کیس ایسے ہیں جن کا 35-40 days میں آ رہا ہو یا آئے گا آگے لیکن ابھی جو اس کا processing time ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے ابھی تک ایسے کیس جن کے 6 سپٹمبر یا اس کے بعد ویزا اپلائے ہوئے تھے ان کے ابھی تک آنسر نہیں آئے ہیں سپین کی طرف سے تو سپین کے حوالے سے یہ تمام طرح معلومات تھی کہ ان کا processing time کیا ہے جو مین کنٹریز ان کی پاکستان میں ویزا اپلائے ہو رہے ہیں ان کا processing time کیا تھا وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے آج اس ویڈیو میں مزید اگر آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے ہو جو کہ آپ ہم سے related لینا چاہتے ہو یا آپ اپنی فائل کے حوالے سے اپنا کیس ڈسکس کرنا چاہتے ہو تو آپ ہمارے دیئے گئے numbers کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی screen کے اوپر ہے بہت شکریہ خدا حافظ